اگر کسی کے پی سی ایڈز آف ہو جائیں تو وہ کس طرح سے سی پی ایڈز آف ہو جائیں تو وہ کس طرح سے سی پی ایڈز آف ہو جائیں سکس کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے جو ہے پروکسی کنیکٹ کر لینی ہے اگر آپ پروکسی یوز کر رہے ہیں تو پروکسی کنیکٹ کرنے ہیں اگر آپ وی پی این یوز کر رہے ہیں پروٹان وغیرہ یا اس کے حدابہ کچھ اور تھا آپ وہ کنیکٹ کرنے ہیں میں یہاں پہ پروکسی یوز کر رہی ہوں تو سمپل میں نے نائن ٹوٹو کی پروکسی جو ہے اسے کنیکٹ کر لینا ہے یہاں سے سمپل یو ایس کا جا کے میں نے ایک وی پی این سیلیکٹ کیا تھا پورٹ فوروڈ میں جا کے اسے کپی کیا دین ٹوڈے لسٹ میں جا کے اسے پروکرام پروکسی کنیکٹ کے اپشن پر کر کے کنیکٹ کرنا ہے یہاں سے ہو جائے گی ہماری پروکسی کنیکٹ دین ہم نے جانا ہے اپنی جی میل آئی ڈی یعنی کہ کروم کی طرف کروم پہ جانے کے بعد اسے میں ذرا یہاں سے کنیکٹ کرنے پر ہے تو اب ہم نے جانا ہے گوگل کروم پہ گوگل کروم پہ جا کے ہم نے اوپر جو تین ڈاٹس ہیں وہاں پہ جا کے سیٹنگز میں جانا ہے سیٹنگز میں جانے کے بعد ہم نے سائٹ پہ آپشن ہے سسٹم کا وہاں جانا ہے دین پروکسی کا آپشن جو ہے کمپیوٹر کا آ رہا ہے وہاں جا کے ہم نے یہاں سے سیمپل اپنی پروکسی آن کر دینی ہے اور جو اس کا آئی پی ایڈریس اور پورٹ وغیرہ وہ ہم نے کنیکٹ کر لینا ہے یہاں پہ آلیڈی تھا تو پھر مجھے ایک ضرورت نہیں پڑی کنیکٹ کرنے کی میں سیمپل اسے آن کر دیا اب ہم نے جانا ہے آئی پی سکور پہ آئی پی سکور پہ جا کے ہم پروکسی کو ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ کر لیں گے جب ہم نائن ٹیٹو کی پروکسی use کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ اس میں صرف time different zone کا issue آتا ہے اور ایسا کوئی issue آتا ہے نہیں کہ جیسے صحیح کیا جائے تو سیمپل ہم نے یہاں پہ جا کے اپنے time کو ٹھیک کر لینا ہے تو ہماری پروکسی جو ہے وہ confirm ہنڈرڈ ہنڈرڈ ہو جائے گی یہاں time different آ رہا تھا تو اب میں آ سے جا کے time اپنا سی کرنے لگی ہوں time set کرنے کے بعد ہم نے اپنی وہ gmail login کرنی ہے جس سے ہم نے click دینا ہے gmail آپ کی رازمی جو ہے وہ US یا UK یا پھر high cpm country کی ہونی چاہیے چیک کر لینا ہے کہ پروکسی ہماری blacklisted نہ ہو اگر آپ کو لگے کہ blacklisted ہے میرے لپٹاپ میں یہ issue کافی آتا ہے حالانکہ وہ blacklisted نہیں ہوتی پھر بھی وہ show کرتا ہے تو پھر میں اسے word.net پہ جا کے بھی ایک تفاہ چیک کر لیتی ہوں تاکہ مجھے confirm ہو جائے کہ میری proxy ٹھیک ہے تو سیمپل ہم ہے word.net پہ جا کے اس کو چیک کروں گی بہرحال یہاں سے اپنی proxy set کرنے کے بعد ہم نے سیمپل USA یا UK یا پہلے صدا سے high cpm کی country جو ہے اس کی gmail سے login کرنا ہے تو فٹا فٹ سے میں gmail login کرتی ہوں اس کے بعد جا کے word.net پہ سب کچھ perfect آ رہا ہے تو اب چلتے ہیں gmail login کی طرف یہاں ہم نے سیمپل آئی ڈی پاسپرٹ ڈال کے login کرنا ہے login کرنے کے بعد ہم نے settings میں جانا ہے type کرنا ہے cookies cookies کے option میں جا کے ہم نے allow کر دینا ہے third party cookies کو صرف یہ setting ہے جو cpm کرنے کے لئے ہم use کرتے ہیں باقی جو باقی یوٹیوبر سمجھاتے ہیں کہ ایسے کرو یوں کرو ہوں کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا صرف یہ کرنا ہے مہرحال اب ہم نے جانا ہے chrome web store پہ یعنی کہ chrome extension پہ chrome extension پہ جانے کے بعد ہم نے وہاں پہ سرچ کرنا ہے ایک app اس app کا نام ہے random user agent یہ وہ app ہے جس کے ذریعے سے pc adopt والے آرام سے cpm کر سکتے ہیں ان کی ویڈیو پہ ads شو ہوں گے after downloading this app تو فٹا فٹسس app کو یہاں پہ download کرتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کا icon red میں آئے گا random user agent کا تو اسے ہم add to chrome کر لیتے ہیں gmail id login کرنے کے بعد میں نے new profile میں open کی تھی تو یہ یہاں سے ہو چکا ہے download download کرنے کے بعد ہم نے simple جانا ہے settings میں اور history میں سے ہم نے chrome extension cookie setting اور یہ جو app download کیا اسے ہم نے history میں سے delete کر دینا ہے simple تو اب میں یہاں سے جاؤں گی history میں sync on نہیں کیا میں نے بہرال اب میں history میں جاؤں گی ویڈیو پوری جو تھی وہ voice over تھی history میں جانے کے بعد ان سب چیزوں کو کر دوں گی delete یہاں سے یہ سب کچھ ہو جائے گا delete کہ ہم نے ایسا کوئی app بھی download کیا تھا یا نہیں history remove کرنے کے بعد ہم نے دوبارہ سے جانا ہے new tab open کرنا ہے اور ہم نے high cpc keywords کو search کرنا ہے cookies جمع کرنا ہے لیکن وہ کرنے سے پہلے ہم نے جو app download کیا تھا اسے اوپر سے جا کے میں نے open کیا ہے اور یہاں پہ جو chrome کا sign ہے وہاں پہ میں نے click کر دیا اگر آپ chrome میں کر رہے ہیں cpm تو chrome پہ کریں اگر آپ firefox میں کر رہے ہیں تو firefox اگر safari کر رہے ہیں تو safari اوپر ایک mobile کا tab ہے نیچے جو ہے وہ laptop کا ہے تو ہم نے simple جو mobile کا view ہے اس پہ جا کے ہم نے chrome کو select کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے page کو refresh کرنا ہے یہاں میں نے mobile view پہ جا کے chrome کو select کیا ہے page refresh کیا ہے اب میں آپ پہ high cpc content جو ہم سے simple search کروں گی high cpc keywords فیلال آپ کی screen پہ آپ کو show ہو رہے ہوں گے مجھے بولنے کی ضرورت نہیں پڑی کچھ چیزیں بتائی نہیں جاتی نظر لگ جاتی ہے تو آپ اسے دیکھ کے سمجھ سکتے ہیں بہت کم یوٹیوبرز ہوتے ہیں جو high cpc content اس طرح سے بتائیں اور نظاتر یوٹیوبرز میں نے دیکھا ہے وہ بتاتے تو ہیں کہ ہم نے اتنا کمالیا high cpc keywords لگا لی ہم نے یہ کر لیا لیکن بھائی وہ high cpc keywords کیا ہوتے ہیں وہ تو بتاؤ عوام کو وہ کیوں نہیں بتاتے ہیں بہرحال یہ ہیں کچھ high cpc keywords جس کے ذریعے سے آپ اچھے خاصے ڈالر simple اپنی ویڈیو پہ کلک کر کے earn کر سکتے ہیں اب simple اسی طرح کی دو چار ویب سائٹس پہ جا کے ہم نے براوزنگ کرنی ہے اچھے سے اس سے کیا ہوگا ہماری جو جی میل آئی ڈی ہے اس پہ cookies جمعوں گی اور وہی cookies جو ہے آگے جا کے ہمیں help کریں گی high cpm کرنے میں یعنی کہ زیادہ سے زیادہ ڈالر earn کرنے میں تو اچھے سے ہم نے ان ساری ویب سائٹ کی براوزنگ کر لینی ہے اس کی ڈیٹیلز نکال لینی چاند بین کر لینی ہے ہم نے یہ show کرنا ہے کہ بھئی ہم روبوٹ نہیں ہیں we are human اور ہم ہی ان ویب سائٹس کی براوزنگ کر رہے ہیں اسی طرح سے میں دو چار آگے اور بیک پہ جا کے ویب سائٹ کھولیں گے سیمپل جب ہم ایک high cpc keyword search engine میں ڈالیں گے تو ہمیں اسی کے related 3-4 ویب سائٹس گوگل جو ہے وہ خود ہی سجیسٹ کر دے گا کہ اس سے related یہ ویب سائٹ اس سے related یہ ویب سائٹ ہم نے باری باری وہ ساری ویب سائٹس کو کھولنا ہے اس کی براوزنگ کرنی ہے اچھے سے تو ہم نے ایک ویب سائٹ کھول لی اب میں ذرا ویڈیو کو fast forward پہ لگا کے آپ کو دکھاتے باقی ساری ویب سائٹس بھی ہم نے اسی طرح سے کھول لی ہے تقریبا ہم نے 10 سے 15 منٹ تو at least براوزنگ کرنی ہے لازمی تھوڑی دیر ہم نے اس ویب سائٹ کی براوزنگ کی اب ہم simple back پہ جائیں گے یہاں دوسرا tab open کریں گے again اسی ویب سائٹ پہ جائیں گے اور وہاں سے ہم ایک اور جو ہے ویب سائٹ یا ایک اور کمپنی اسی ویب سائٹ سے related اس کو ہم click کریں گے اور اس کی براوزنگ کریں گے یہاں پہ دیکھیں اچھے خاصی ویب سائٹس آ رہی ہیں اسی topic سے related باری باری ہم نے ساری ویب سائٹس پہ click کرنا ہے اور ہم نے براوزنگ کرنی ہے simple تو یہاں آپ کو high cpc keyword ایک تو پتا چل گیا ہوگا یقینا اس طرح سے high cpc keywords کو ہم attack کرتے ہیں اب again میں back پر آئی ہوں یہاں سے تیسری ویب سائٹ ہے اسے میں نے چھوز کیا ہے اس کے پر براوزنگ کروں گی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے باری باری ساری ویب سائٹس پہ جانا ہے اس کی انفرمیشن ہم نے دیکھ نہیں حالکہ ہمارے کام کی کچھ بھی نہیں ان میں سے ہم نے ان کا کچھ کرنا بس ہم نے لیپ ٹاپ کو یہ شو کرنا گوگل کو یہ شو کرنا ہمارے یوٹیوب کو یہ شو کرنا کہ ہم چاہیے چاہیے بہرحال یہ سب کچھ کر لیا ہم نے کیس کلیکٹ ہو گئی اچھے خاصی انفرمیشن ہمارے پاس آ گئی اچھے خاصی براوزن ہم نے کر لی یہ سب کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہم نے بیک پر جانا ہے اور یوٹیوب کی جو ہماری آئی ڈی ہے سوری یوٹیوب کی ہماری ویب سائٹ ہے ہم نے سیمپل اس پر جانا ہے ہمارا لگا ہوا ہم نے یوزر ایجنٹ یہاں سے نہیں ہٹ آیا تھا وہی موبائل والا گوگل کروم تو اب ہم چلتے ہیں یوٹیوب کی طرف اب یہاں سے ہم سیمپل یوٹیوب کے ایپ پر جائیں گے اور یوٹیوب ہوم سیلیکٹ کریں گے یوٹیوب ہوم پر جانے کے بعد اوپر سرچ کے آپشن میں جانا ہیش ٹائٹل ڈالنے سیمپل ہم نے اپنی ویڈیو کا پورا ٹائٹل یہاں پھر ہم نے کوئی ایسا کیورٹ ڈالنا ہے جو کہ یوٹیوب کے سرچ انجن میں سب سے ٹاپ پر آ جائے تو اب میں یہاں پر ویڈیو کا صرف ٹائٹل ڈالوں گی اور ویڈیو ہوگی اور ٹاپ پر جو اس کی ویڈیو ہے وہ آ جائے گی جب ہماری ویڈیو کا کیورٹ ٹاپ پر آجے ہم نے سیمپل ویڈیو کو سیلیکٹ کرنا ہے اور ہماری ویڈیو پر ایڈ شو ہوں گے کچھ ویڈیو پر ایڈ شو ہوتے ہیں لیکن بہر ہماری سکرین پر جو ایڈ سپلے ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں اسکیپیبل ایڈ اور جو نیچے کی طرف ایڈ شو ہوں گے وہ کہلاتے ہیں ڈسپلے ایڈ اور ڈسپلے ایڈ جو ہوتے وہ کسی بھی ویڈیو کے سی پیم کے لیے سب سے کھیم تھی کہلائے جاتے تو یہاں سے ہم نے سائٹ سے سکرول ڈاؤن کرنا ہے جب ہم نیچے کریں گے تو ہمارا سبسکرائب کا اپشن آئے گا اس سے نیچے لائک کا اپشن آئے گا اس سے نیچے کمنٹ کا اپشن آئے گا اور اس سے نیچے جو ایڈ آئے گا وہ کل آتا ہے جس پی سی دو یا ڈھائی منٹ تک یہ ویڈیو واش کرنی ہے آئی ٹھین یا ایٹ منٹ کی ویڈیو اپنے سیمپل اپنے ایڈ پر جانا ہے اور اسے کلک کرنا ہے تو میں آزر آسی ویڈیو جو پر لگاتی ہوں تاکہ ڈھائی منٹ ختم ہو جائیں نیچے ایڈ دھائی منٹ کی ویڈیو کمپلیٹ ہونے کے بعد سیمپل ہم نے کلک کر دینا ہے ایڈ پر یہاں اب اس کا ایڈ جو ہے وہ لوڈنگ پر ہے تو یہ ہے ویب سائٹ جس کا ڈسپلی ایڈ ہمیں شو ہو رہا تھا اب ہم نے اس ویب سائٹ پر تقریبا اٹ لیسٹ چھے ساتھ یا آٹھ منٹ تو دینے ہیں اس ویب سائٹ کو اچھ سے ہم نے اس کی براوزنگ کرنی ہے کچھ پسند آرہ تو ہم ایڈ ٹو کار کر دیں گے اگر کوئی فارم آرہ تو اسے فیل کر دیں گے اپنی انفرمیشن ڈال کے ان شوٹ ہم نے یہ پرٹین کرنا ہے اور یا آٹھ روپوٹ اور ہم ایکشوال اس ویب سائٹ میں ان سیمپل یہاں پہ براوزنگ کرتے ہیں 6 سے 7 منٹ اس ویب سائٹ کو دیتے ہیں کمپلیٹ اس کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں کرنے کے بعد پھر ہم نے جانا ہے دوبارہ سے اپنی ویڈیو پہ تو یہاں سے میں ویڈیو اسے ہم نے کمپلیٹ واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ہم نے اس چینل کو اسی آئیڈی سے سبسکرائب کرنا ہے ایک لائک دینا ہے اور کمنٹ پہ جا کے ہم نے کمنٹ کر دینا ہے تو اب یہ ہی سب میں اس ویڈیو میں کر رہی ہوں آفٹر دیس ہم نے سمپل اپنا پہ کلک نہیں کرنا نہ آپ نے اس چینل پہ جانا ہے اٹ لیس دس دن تک آپ نے اس چینل کے لئے یوز نہیں کرنا نہ ہی کسی اور ویڈیو کے پر کلک کرنا ہے تو بہرحال یہ کرنے کے بعد ہم نے سمپل کر دینا ہے یوٹیوب کو پروکسی ہے تو اسے بھی ہم کلوز کر دیں گے یہ ہوتی ہے ہماری اس ویڈیو کی سی پی ایم ورک کمپلیٹ اب اس کے اوپر کتنا ڈالر ارن کیا ہے وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ضرور شیئر کروں گی امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آج کنٹن پسند آیا ہوگا یہ تھا پوپر ورک کہ اگر آپ کے یوٹیوب چینل کا پی سی ایڈ آف ہو جائے تو آپ کس طرح سے سی پی ایم ورک کر سکتے ہیں آپ سرلی ویڈیو میں تب تک رکھ اپنا دیر سار خیال اللہ حافظ موسیقی